سلام علیکم آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائبز کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہلیں ہمارے چینل کو سبسکرائبز کر لیں ہمارے چینل کو سبسکرائبز کر لیں ہمارے چینل کو سبسکرائبز کر لیں موسیقی 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 سب سے پہلے یہ محفظ سجائی اس لیے گئی ہے کہ ٹپ کو ہم کیا ترقی دے رہے ہیں اور کیسے دے رہے ہیں اور اپنے مسادہ اکرام کی عزت اور نموز کا اس طرح سے ہم کیا رکھ رہے ہیں تو پیارے دوستوں وزرگوں اور ساتھیوں اس سب کو بیان کرنے کے لیے ہمارے تیر پرسنٹ حقیم احمد سلیمی صاحب نیشنل کانسل فارکتی الیکشن میں کھڑے ہیں تو ساری تصفیل آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے جو ترکے کار نیفلٹ ہے اس میں سب سے پہلے آنے کہا ہوا ہے کہ سب سے پہلے آپ محمد احسان بڑھ صاحب اپنے تقریر سے پہلے کلاب تک کلاب پاک سے ہمیں نوازیں گے ہاتھ میں سامنے جسان بڑھ صاحب بچریف لائے گے بچریف لائے اور تک Plaks مطبیق بردار مطلب کی محاملہ کی خائرم قصیر مطال افراد الماس مجھرم صلو اللہ علیہ وسلم نے امام کر فرمایا کہ ہی اینکوٹ سکرہ کے دورت کا خوشدہ خفانہ جہاں کہیں گیا ہے یہ سب سے زیادہ اشتاہم کا تو سب سے پہلے قائنات میں جنت سے خروج کے بعد انسان کو جو دنواری دہت ہوئی وہ کا گم اور علم وہ روتا ہوا اس مقامِ آلیہ سے اس زمین پر آیا وہ اس کی گریہ کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرستادہ اس لیے کر دے جاتا اور اس نے یہ اندرید انسان کو سنائی آئی مائیہ کی جنت کو مہنی ہتن کمن لبیہ خدایا اللہ خوفت علیکم اللہ مجھا خانو کہ گم نہ کرو علم نہ کرو گریا بد کرو انقریب انہیں دوبارہ اسی مقام پر داخل کر دیا جائے گا تو انسان کو سب سے پہلی بیماری جو لہب ہوئی وہ گم اور علم اپنے مقام اور مرتبے سے گر جانے کا تو یہ بھی ایک بیماری ہے جسے آج کل ڈپریشن سے بھی تبدیق کیا جاتا ہے تو یہ جو بات ہے کہ بیماری اس کائنات کی تخلیق اور اس کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ مختلف خوفتوں نے انسان کو اپنے خانہ میں رکھا ہوا اور اس حمالے کے اندر توازن ہے اگر وہ توازن پر قرار نہ رہے تو زمین پر جو موجودہ نظم و دسکر کو بلکل تباہ کر اور بیماری کا ہونا انسانی معاشرت کے اندر لابدی ہے اور آپ کو اس بات کی بھی خبرہ کیا تھا باپ کا ایک نام حقیم ہے اور کمالے کی بات یہ ہے کہ تکیپانے گرانے کو حکمت کے لفظے جو تابیر کیا گیا ہے اس کے پیچھے جو ایک فلسفہ ہے آج تک وہ ہم نہیں سمجھ پائے وہ یہ ہے کہ قدیم زمانے کے اندر جو تبیر لوگ تھے وہ نہ صرف حکیم تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے تو قرار مشماروں کے تھے اور اسی سبب سے ان کو حکیم کی بجائے تبیر کی بجائے حکمت سے تابیر کیا گیا ہے اور یا یہ ان کی عظمت کیلکہ کم ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص کو جو ہے تبیر لیکن اسے حکیم سے تبیر کیا جا رہا ہے تو یہ اس کی عظمت کا بہت بڑا استعمالہ ہے اللہ دوبارہ پر دولہ لے بیماری کو ادمیت کو تاکہ وہ انسان کو یہ اشارہ کرتا رہے کہ تمہیں اس جگہ پر عارضی طور پر جو ہے بسایا گیا اور تمہیں انقریب اس جگہ پر جھوڑ تک اپنی اصل مقام کی طرح رجع کرنی ہے اور اس معاملے کو ہمیشہ اپنے ذیب پر مستوری رکھو اور ایسا نہ ہو کر تم اس کو بھول جاؤ اور بھول لے کے سبب تم جس مقصد میں بھی اس پائنات کے اندر لیٹھے گئے رہو اس کو بھول جاؤ اور اس کو اس سے سر کے نظر کرو اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے بیماری کو انسان کرتا رکھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پائنات کے اندر بیماری کسی سمکی ہے اصل میں دنیا کی طور تک دو ہی بیماری آئیں انسان کو دا ہاں ایک بیماری پہ ہے اس کا تندر قلم الاخران سے ہے اور ایک بیماری کو ہے جس کا تندر قلم الاخران سے ہے اب ہر دو کے لیے انہاں تبارک پہ تعالیٰ نے اس پائنات کے اندر بڑا قصیر پیمانے پر حکمہ کا ایک گروہ رکھا ہوئے ایک جو گروہ ہے اس کو انبیاء حسن سے تبیر کیا جاتا ہے اور دوسرا گروہ جو ہے آپ ان کو حکیم یا تبیر سے تبیر کرتے ہیں زماندے کی حالت میں تھیں چونے کے قسمت سے ہمارے ہمتستان کے اندر قبابت کا جو پیشہ تھا وہ بڑا عام ریبل ایک پیشہ تھا اور اس پہ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے انٹلیکچوں جو تھے حکمہ کی جوتیاں اٹھاتے تھیں اور آج یہ مقام ہے کہ ہمارے قبیم اور ہمارے حکیم جو ہے وہ کوشش کر رہے گا کہ نہیں جو پیشہ حکومتی سطح پر گھرابی نہ کر دیا جائے تو اس سلسلے میں ہر دو طرفات میں پینلہ تب کا جو تامبیاء رسل کا ان کا تاتام ہو چکا ہے اور ان کی جگہ پر غلوائے کاملین اور راستون اور فیلم اور فائم اب دن پست میں لی اور رہ گیا علم الامکان سے نکل تو وہ الحمدللہ آپ لوگ جو ہیں قبیمانِ گرامی تمہوں نے اس سوڑے کو سبانہ ہوا اب رہ گیا کہ قبیم جو لوگ ہیں ان کا بارنا شکریفن جو پروگرام ہے اس کے انڈیگے ٹینے ہیں اتنوں دن ایگل سے لے کر اٹھانہ سو ستابن تک مسلمانوں کے ہاتھ عبابت کا پیشہ جاتا وہ عروج پر تھا اور مسلمان حکماء اور عمراء اور عاملو 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 نازوینو تبابت کے لیے ہمیشہ حکماء کے پاس جاتے تھیں لیکن سولوی صدی میں جب انڈیا پر اندر اندوستان کے اندر کمپنی کی حکومت کے ذریعے سے کہ یہ دورے لوگ آئے تو انہوں نے آکر اپنا جو ہے نا یہ وہاں پر کمپنی کی بساطت کے ذریعے سے اپنا ایک میڈیکل جو ہے سلسلہ یہاں پر انسانوں کا شروع کیا تو اس وقت سے دیکھتا اس وقت ہماری جو تبابت ہے اور ہمارے احکین لوگ جان روح بزوار ہیں اب ان کے بچنے کی جو صورت ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے اندر کتمی یونٹی ہونی چاہئے اور آپ کے اندر کس مقام پر آپ کو اپنا لوگوں کے ساتھ کیسا رابطہ ہونا چاہئے آپ کا تشکیز کا معاملہ کیسا ہونا چاہئے آپ کی دوائیوں پر سلسلہ کیسا ہونا چاہئے اس وقت حکومت جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ اس وقت تبابت کے شبے کو ختم کرنے پر تلیل دیا اور آپ مجھ سے زیادہ تو اصل بات جو یہ ہے کہ اگر انسان کو جیسے کہ میں نے کہا اگر رسول اللہ نے فرمایا کہ حکمت جو ہے وہ ایک نومن کا گنشدہ خزم ہے اگر ان الفاظ کو تھوڑا سا بدل دیا جائے کہ حکمت جو ہے وہ ایک بیمار آدمی کی ضرورت ہے جہاں کہیں بھی اس کو ایک اچھا تبہین ملتا ہے جو اس کی بیماری جو اس کو نہ کر اس کو ضرور کر سکتا ہے تو وہ اس کے لیے لابودی گئے تو ثابت یہ ہوا کہ آپ لوگ ایک عظیم مرتبے پر فائز ہیں لیکن آپ کو کس طرح اگزسٹ کرنا ہے اس معاملے میں آپ جناب سلیمی صاحب کی گزارشات جو آپ کے سامنے رکھیں گے جو آپ کے سامنے پروگرام رکھیں گے اس کے اوپر غور و خوز کریں تاکہ آپ اس شعبے کی خدمت بھی کر سکیں انسانوں کی خدمت بھی کر سکیں اور اس کو بحال رکھ سکیں میں آخر میں جناب منیر صاحب کا انچائی جو ہے شکر بزار ہوں اور ممنون ہوں کہ وہنے ہر در اپنے اس موقع پر جب کہ انہوں نے یہاں پر چھوٹی سی کانفرنٹ کی سبابت کے سلسلے میں مجھے انہوں نے تک مجھے اپنے دوست جناب آہیدہ بس صاحب نے دکھے سے پڑھایا اور جناب سلیمی صاحب کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی مجھ سے محمد کرتے ہیں میں آپ سب لوگوں کے لئے دعا دوں کہ آپ کا چوپہ دنزاد ترقی قدیر ہو اور آپ کے انتے ایورٹی آئے اور آپ لوگوں کی اور عوام کی خدمت کریں اور آپ اللہ کو بھی راضی کریں مما آلینہ حکر پر میرے دوستو یونٹی کے لئے سب لوگوں کی ترقی میں کوشہ مناب سلیمی صاحب جنہوں نے جامہ کو ہم سب کے لئے ترقی کے پہلوں پہ پہلا قدم رکھوایا آج ہم سب لوگوں اس یونٹی کے لئے اس پہلوں کو ترقی دینے کے لئے آگے بڑھنے کی تقییر کرتے ہیں اندب جس میں ہمارا کھویا ہوا سرمایہ اراہت ہے جو ہمیں اکرات سکرات یالی نیوز اور افلاتون سے ملا ہے وہ بھی ہمیں اس قرصے میں ملنا چاہیے جس کو گورنمنٹ ایکسپٹ کریں تو آج ہم آپ کے سامنے سلیوی صاحب کو نعمان خصوصی کے طور پر بلاتے ہیں جو ہمیں اس معاملے میں بتائیں گے کہ ہمارا یہ ورسہ ہمیں ملے گا یا نہیں تو آپ کے سامنے سلیوی صاحب نعمان خصوصی کریں گے ہمارا یہ ورشاہ خصوصی کریں گے آپ کے سامنے 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 اشکرات مجھے صاحب کا دوستوں کا ادار کیا ہے تو تو آج لیچوڑی باتیں نہیں آج صرف ایک بخواست لے کر آئے ہیں ایک بخواست نیشنل کونسل فرمی جو وفاقی ستا کا ادارہ ہے اور بزارت سہت جسے وفاقی ستا پر اس بزارت کا نیا نام نیشنل ہیل سرکسیز ایلیشن ایڈ اوڈینیشن ہے اس بزارت کے اندر ایک ٹرونمس بڑھ دی گئی ہے ادارہ کسی نیشنل کونسل فرمی کہتے ہیں اور ہر پانچ سال بعد اس کے ایلیکشن اٹھیں اور دوہزار اپندرہ سے دوہزار بیس تک کہ یہ پانچ سال کا دورانیہ تھا وہ کامل ہوا جدائی میں اور قانون اور آئین کے مطابق ہر نئے ایلیکشن تیرہ اپراہر دوہزار اکیس کو ہونا جار پائے ہیں میں شکر دوہزار بڑھ سکتے ہیں پہلے بھی کوئی سننے کا بہتا ملا اور بہت کوئی سننے کا سننے کا سننے کا بہتا ملا میں صرف ایک ارس کرتا ہوں کہ جب ہم اپنے اجتماع کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوشنی حاصل کرتے ہیں تو ہماری رہنمائی اس طرح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پر جماعت پر اللہ کہا خاص ہوتا ہے یہ جو اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کو دیکھیں وہ جماعت کیا تھی مسلمانوں کی جماعت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی جب اسلام کی تعلیق کر رہتے ہیں اور مسلمان شامل ہوتے جا رہے تو دیکھ جماعت کی اور پھر یہی سبسلہ امت کے لیے بھی تحبیز ہویا طبیق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں جماعت کی صورت میں ہمیں اکٹھے ہو کر رہنا چاہیے جو اس طرح بڑھ سب بھی شرح مبار رہے تھے پوری ایک تاریخ ہے کہ کس طرح کب کا رشتہ اور پھر کس طرح سوال کا معاملہ ہوا میں صرف ایک بات کر کے اپنی بات کو آکے بڑھاؤں گا آج ایک اور جگہ میں تقریب میں میں ایک سوال رکھا پرسے پڑھے کے پاکستان میں اس وقت جو ہمارا قومی کھیل ہے ہم دوست پیٹھے ہوئے خبروں پر نظر رکھتے ہیں سوری پالات بھی پڑھتے رہتے ہیں میڈیا سے بھی تعلق رہتے ہیں مجھے بتائیے کہ اس وقت ہاکی کے کتنے کھلاڑی جن کو آپ جانتے ہیں پاکستان کا قومی کھیل ہے وہیہ ہے کہ اس کھیل کی بجائے سے پاکستان کسی زمانے میں نام کر قومی کھیل ہے مگر اس وقت کتنے کھلاڑی ہیں جن کے ہم نام جانتے ہیں کہ آج کی کی کسی زمانے میں کلیم اللہ، حسن صدار، سمی اللہ، مرسور خان کتنے نام جو ہم شباز سینیہ، شباز جنویر، مرسور بہت سرے نام جیسے جو ہم ہاکی کے حوالے سے جانتے تھے کیا بجا ہوئی کہ آج ہاکی کا کسی کھلاڑی کا ہمیں نام پر پتہ نہیں ہے بجا کیا ہوئی میں آپ کو اصل نکتہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نہ سبب چاہاڑنا چاہیے وہاں نہیں ڈھوٹے ہیں ہم اپنی دلوں کو تسلیح جو شکل پسند رہی ہے اس کو پورا بلا کہہ کے اپنی تسلیح کر لیتے ہیں اور سکول سے گاڑنی پیٹھ جاتے ہیں ورڈ کیا میرا شکل پسند رہی ہے میری بھوٹ کو پسند رہی ہے مجھے بھر بھولا بھلا کہہ رہی ہے اصل مسئلہ کیا ہے جب تک حاکی کے کھیل کی سٹیٹ میں سرپرستی حکومتی سطح پر پوری سرپرستی تھی تو پاکستان میں حاکی کا ورڈ کا بھی آیا ہے ایک دفعہ نہیں کہی پارا ہے اور پاکستان کی حاکی ٹیپ پوری دنیا میں مشہور ہوا کرتی جس وقت سے سٹیٹ میں میں ریاست کی بات کر رہا ہوں پھر میں حکومت کی بات کر رہا ہوں جب اس نے سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا تو پھر حاکی کا نام ہی کوئی نہیں پاکستان ہے اسی زمانے میں جانگیر خان جان شیر خان اور اس طرح کے ان کی پوری ایک فیملی کا ایک شجرہ نصب ہے گیارہ گیارہ بار عالمی چیمپئن سترہ سترہ بار عالمی چیمپئن سکوائش کے آئل پاکستان میں سکوائش کو کون جانتا ہے کون سا کراری ہے جس وقت تک سکوائش کی سرپرستی تھی یہاں سے چیمپئن پیدا ہو رہی ہے آج حکومت کی سرپرستی نہیں ہے آج ہر بندہ شاید ہاں بھی نہیں مان رہا کیوں؟ آج کرکٹ کی سرپرستی ہے اس نکتے کو سونے رہنے ہیں ہمارا ذاتی مدار بہت آگیا ہے سٹیٹ میں ایک یہ ایک عالمی مرسوبے ہوتے ہیں اور ہم اس پر کچھ بھی کم کرتے ہیں اصل میں ہم آپس میں اطلاعات آپسی معاملات میں اتنے اجھے رہتے ہیں اور یہ بھی ایسا ہمیں تو ایک سازش ہے مگر میں سازش اس لیے نہیں کہتا کہ ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں کس طرح تقسیم کریں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری سٹیٹ کی ہماری ریاست کی ہماری حکومت کی ہمارے فن پر توجہ نہیں ہے بس یہ بات سمجھنی چاہیے پھر ہمیں بات اصل بات سمجھائے سٹیٹ کی توجہ اس طرف کیسے آئے گی سٹیٹ کیوں کر ہمیں توجہ دے گئی سٹیٹ ہمارے طرف رادب کیوں ہوگی اس کے لیے ہمیں آپس میں متفق ہونا پڑے گا اجتماعی معاملات میں ایک ہونا پڑے گا انفرابی معاملات ہر گھر کی علاقہ رکھانی ہوتی ہیں مگر جب طیب کے اجتماعی معاملات ہیں اس میں میں ایک ہونا پڑے گا اس کی جو فورم ہے نیشن پونزر پرٹے پر فورم ہے اس وقت الیکشن ہو رہا ہے الیکشن کے علاوہ آپ دیکھئے پاکستان طیبی کانفرنس یہ ایک تسلسل ہے انیس سو چھے سے لے کر آج دو ہزار اکیس تک آر انڈیا آئیر ویڈک ٹپی کانفرنس سے لے کر آج پاکستان ٹپی کانفرنس تک ایک جماعت کا تسلسل ہے اس لسلسل ایک جماعت کام تک ہے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ انفرادی ریڈر ہیں انفرادی طور پر جب الیکشن آتے ہیں تو آپ دوستوں سے آ کر ملتے ہیں کہ یہ میرا اچھلی ووڑ دیتا ہے انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا آپ مجھے بتائیے کسی ایک فرد کو ووڑ دیتے ہیں اور کل کو جیتا ہے یا نہیں جیتا تو اس کو کہاں ملیں گے آپ کوئی جماعت ہوگی تو اس کا کوئی دفتر ہوگا کوئی جماعت ہوگی تو اس کا اعتصاب کر سکیں گے کوئی جماعت ہوگی تو وہ خود اعتصابی قبل ہوگا جب ان افراد آ جائیں گے خود اپنے آپ کو کہیں گے کہ میں لیڈر ہوں تو اس کو آپ کیسے اس کا اعتصاب کریں ہر الیکشن میں مختلف گروہ پہلے وہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان بھی کانفرس مل جائے جب ٹکر نہیں ملتا تو وہ میڈر بان کے سامنے آجاتے ہیں بس یہ بات کو سمجھنے والی ہے پاکستان کبھی کانفرس ایک جماعت ہے اور میرا یقین ہے اور میں جب سے میں تو اداشت کوپی نسل سے افد حقیب ہوں میرے پر دادا دادا جی تو بھی امد رمضان حافظ نظر محمد حافظ مشتاق احمد اور میں اکیمہ نے مسئلی اور میرا اگری نسل میرا تو کام یہ اوڑنا بچھو نہیں ہے میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ یہی اقتماعت ہے جس کے ساتھ موصلت ہو جائیں اور اس نیفرام سے لگ کے پہلے تو ہمیں میں پہلے بھی جب یہاں آیا تھا یہی ترخواست کی تھی کہ ہمیں مل بیٹھنا چاہیے مہینے میں ایک دن ہمیں مختص کرنا چاہیے کہ ہم آپسی معاملات کے لیے اور اپنے تجربات شیئر کرنے کے لیے کچھو کریں مثلا ہمیں مریض ہم دیکھ رہے ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتی ہیں جنہیں مزی کا پیشنٹ ہے دوائی جو آپ اویلنبر ادریات ہیں وہ آپ نے استعمال کر رہے ہیں مریض چھیک نہیں ہو رہا تو میرے کسپاتے موکرم کنا پرشد پرانی صاحب کے پاس ایک میں نے پہلے بھی یہ واقعی اشید دیا ہو گیا کہ ایک ہچکی کا مریض تھا اٹھیک نہیں ہو رہا تھا جب بھی آتا ہوں اسے دوائی بدل کے لیے جو ان کے مطب پر عدریات تھی ساری بدل بدل پر انہیں چیک کر لی ہچکی ٹھیک نہیں ہو لی برسم انہوں نے فرانی صاحب کے سامنے دوستہ گیا پھرا سامنے غور کیا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں پھر انہیں بیس تھی تو ہو گئے ہیں میں نے دوائی بدل بدل کے لیے گئے ہیں یہ کوئی معاملہ نہیں ہے جو ٹھیک نہ ہونے مردہ ہو مسئلہ کیا ہے انہوں نے بہت غور سے اپنا نسکہ دیکھا تو اس نسکے پہ موبر شافیر لکھنا بھول رہے تھے اسی دن موبر شافیر لکھر وہی دوائی انہیں کار کے لیے دے دیں اگر بھی مریس ٹھیک ہو یہ تیئر بیک اور یہ ہم سے زندگی میں ہوتے ہیں گھتیاں یہ امریں واقع ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم بہت پرشتے ہیں ہمیں ہر چیز آرکت دیاد ہوتی ہے ہم یہ ایسے چھپ چھپ یہ غلطیاں بھی کرتے ہیں یہ سمجھ کیسے آئے گا جب مستاد اشفاق صاحب کو دخواست کریں گے سانجی مہینے میں ایک تیز میں دیا کریں اور ہم نے جرباز بتایا کریں یہ جب مریض وہاں آتے دیکھ کر کہیں گے اس مسئلہ اس بندے کو یہ جب اس کا پانچمہ موڑا اور آپس بریش شریک ہو گئے ہیں کی کہ اس کے یہ جب اس اس پٹھے میں اس کی پرابلم ہے یہ دیکھ کہ بتا دیں گے یہ کیسے پنا چل گئے ان کو کیا ان کے پاس جنگیں انہوں کے بھوکر رکھے ہوئے ہیں جو کمزور اکیتے ہیں کہ شاید یہ ہی سمجھے مگر یہ ان کا علم ہے جو انہوں نے زندگی بارکت تجرباز بتا سیکھا ہے تو وہ ہم ان سے ترخواست کریں استاد جی ہمیں بتائیں یہ کیسے پڑا چلا ہو کہ جب ہم آپس میں بیٹھنے کے ایک کو اپنا علم پڑے گا بیٹھ یہ ہے کہ آپس میں بیٹھنے کے ایک دوسرے سے کہ مسائل سے بھی اگئی ہو پڑا چ planetary اور یہ معشرتی زندگی میں بہت ضروری چیزیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ کہ ہم معاشرے میں رہے ہیں مگر مسائل کر دوسرے بندے کا پتہ نہیں ہی کٹنی عجیب بات ہے جنگل سے بھی بہت ٹر لائف میں رہ رہے ہیں یہ جنگل سے بہت ٹر لائف ہے معاشرتی لائف میں یہ نہیں ہوا کرتا کہ ہمیں اساح والے گھر کا پتہ نہیں ہو اپنی ملنے کے لوگوں کا پتہ نہ ہو اپنی تویوریڈی کا پتہ نہ ہو یہ معاشرہ میں نہیں ہوا کرتا اور جس معاشرے کو اسلام نے پروانچ رہا ہے اس میں تو قطع نہیں ہوا کرتا ہرگز نہیں ہوا کرتا اسلام کا تو درس ہی بھی ہے جنگے کا مل بیٹھنے کا اور ایک گوزنے کے معاملات کو جاننے کا بس یہ فورم ہے کیونکہ باکس صاحب نے تاریم و چھیڑ دی جس لیے میں نے اس عمل میں دورا سے بات کر دی تو ایک دوست آپس میں مل بیٹھا کرے اور مرید صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ان کے رزق میں حسن عطا فرمائے ان کا دستر خان ایسی وسیر ہے یہ اعتمام کرتے رہتے ہیں پیار کرتے ہیں اور جس طرح استاد کا اقرام کرتے ہیں یہ بھی ایک جگہ بھی ایک میں جناب اقبال عبد کشی صاحب یہ ایک بی ایم ایس کی تقریب تھی جو ہمارا جو دگری کورس ہے اس کی دعی تقریب تھی جو انہوں نے قربہ سے خطاب کرتے ہیں بات پی اور وہ میں ہر جگہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ معاشرہ وہ افراد اور وہ کون کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے جس میں اصطاب کا احترام بس ابھی اصطاب کا احترام نہیں کرتے ہیں آخری گزارش یہ ہے کہ نیشن کونسل پرکل میں پاکستان ٹی پی کارپس پنجاب سے پانچ امید بار ہوتی ہیں ہر دفعہ اور ہر حقیم نے پانچ لوگوں کے سامنے بھوڑے گئے نام کے سامنے خواہ بھی کھانا پہلے پانچ جو نام نمبر ہیں ایک دو دی چار پانچ پہلے پانچ نمبر جو پاکستان ٹی پی کارپس کے نامزد امید بار ہوں پہلے نمبر پہ زیاواللہ بھتگری صاحب ہے دوسرے نمبر پہ حقیم حافظ محمد فرید یونس ہے تیسے نمبر پہ میرا نام ہے حقیم محمد ہے مسلمی چوتھے نمبر پہ ظلفکار عنی ظاہر اور پانچ نمبر پہ حقیم کارپس فرید یہ کیونکہ پورے منجاب کا انیکشن ہوتا ہے تو جماعت نے ہر علاقے کو نمہند کی دی ہے لاؤڑ سے مجھے مجھدہ مالا سے زیاواللہ صاحب کو خیصلہ بھا سے فرید یونس صاحب کو بابل پور سے ظلفکار عنی ظاہر کو اور مرکان سے کارپس فرید دی ہے تو اس طرح میں پانچ لوگوں کا انتداف کیا پورے منجاب سے تو باز دوستر ذاتی معاملات دیکھتی ہیں کہ جو بندہ میرے پاس آیا تھا میری ایک درخواست ہے جماعت کے ساتھ جولا کریں افرادی فردن فردن جو معاملات ہوتی ہیں وہ نہ آپ کو فائدہ نہ جسے ہوتا تھا کسی جماعت کے ساتھ جولے تابعی کل کو در مسئلہ ہو جماعت سے پوچھ چکے کہ آپ کیا کرتے ہیں ہمارے لیے کیا کیا کرتے ہیں تو بس یہی درخواست ہے کہ پانچ امید باران کو آپ نے بھوڑ دینا ہے اور خود سے تیرہ اپریل کو جو متعین جگہ ہوگی وہ ایک دو دن میں چھلا آ جائے گی اور ملیر صاحب اور دوست آپ کو بتاوی دیں گے کہ کس جگہ چاہ رہے خود پہنچیے ملیر صاحب اس کو آپ دوستوں کو یادی کرتے رہے گے سعید بکی صاحب دوست ہے کہ آپ ماں پہ پہنچیں اور تیرہ اپریل کے دن آپ نے صبح آٹھ سے پانچ بجے کے دمیان جو متعین جگہ ہوگی پہلے تو ایڈیو آفیس ہوتا ہے گوپر روڈ میں کس طور شاید بھی اور مقام ہو جیسے وہ کلیر ہوتا ہے گومت اناؤنس کرتی ہے تو آپ کو بدا لیا جائیں گے الحمدللہ پچھلے پانچ سار میں ہم نے کونسل کے اپنی حرازی ایجامہ کے بات کی جراحت کی بہت سارے ایسے معاملات جو اکنگر کی طرف سے مشکلات کش رہی یہ پہلا دور ہے جب ہم نے ایجامہ کے بقیادہ ایسو پیس جاری کیے ہیجامہ کو بقیادہ گورنمنٹ سے نوٹیفکیشن کرایا گورنمنٹ بھی گورنمنٹ کے لیمری انسکینری ہیلپ کے جو سیکٹری ہیں نابلی جان انہوں نے ہائی کوٹ میں لکھ کر جمع کروایا نوٹیفکیشن کہ ہیجامہ کرنے کا اپنیار صرف نیشنل کونسل پرکیت پیٹی ہوگی ڈاکٹر بھی ہیجامہ نہیں کر سکتا موویم پیت بھی ہیجامہ نہیں کر سکتا صرف این سیٹی کا کوالیفائیڈ حقیق جامعہ کرنے کا اپنیار لگتا ہے یہ ہم نے کروایا اس حرصے میں جناہت کے اولیے سے بین لگا پبندیاں لگیں وہ ہم نے وفاقی مورسف اور صدر پاکستان تک سے کیس لڑا اور جیتا لگنے لگ اب آپ ہیلٹ کیئر کمیشن نے بقیادہ نوٹیفکیشن کیا ہوئے کہ جو ہماری دلین کی جراعت ہے وہ ہم کر سکتی ہیں اسے کوئی نہیں لوگا اسی طرح معاملہ کچھ اور آئے کہنی جو منشیات کا علاج ہے اس نے اسی نے کہا ایک جو علاج کا جو اس کو بند کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس معاملہ ہے تو ہم نے پہلی دفعہ یہ بھی نوٹیفائی کیا کہ حقیق جو منشیات کا علاج ہے جو نشاہ اور چیزیں استعمال کرنے والے بریز ہیں ان کا نشاہ چنانے کے لیے جو علاج محاجر کرنے کا اپیار گفت ہے اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں یعنی بہت ساری معاملہ جو اس عرصے میں درپیش ہوئے ہم نے ہر معاملے پہ جیسے جیسے معاملات سامنے آتے گئے ان کو حال کرنے کی کوشش کرتے ہیں آخری بات جو ہم نے کی وہ اپنی جو ایپ پی جے کی تعلیم ہے چار سالہ اس کو پہلے دو سال ایپ پیسی کے بلابر کروانے کے لیے عمل پورا کر چکے ہوئے اگلے دو سال انشاءاللہ ایسیو سی ایڈ دیگری پروگرام کے لیے اہل قرار کروانے انشاءاللہ اکستان کیوئی کانفرنس سالہ رہے کے بھاکیر محمد رہمز حلیمی مجھے پانچ کنال ارازی پہلی دفعہ ہم نے آسر کرنی ہے گورن بیٹسی اور یہ پڑے نی سمجھتا ہوں یہ مائل سٹون ہیں یہ ہمیں لوگ کہتے تھے کہ یہ نا مکن ہے یہ ہو نہیں سکتا پچاس سال سے سکتے چلے آ رہے ہیں ساٹھ سال ہو گئے ہر دفعہ لوگ باتے کرتے ہیں ہو نہیں سکتا آپ نے الحمدللہ پانچ کنال ارازی اسلام آباد کے دل میں چک شہزاد میں جہاں پہ پرویل مشرف کے نام سے چک شہزاد آتا ہے چک شہزاد میں پانچ کنال ارازی گورن بیٹسی اثر کی ہے نہ سنو ارازی لیے بلکہ اس کی چار دیواری کرتے گیرد کی اپنا لگا آپ ان کے لئے جان وہاں پہ کمپلیکس بنے کر اور نیچرل میڈیسن لیب جو پاکستان کی بہت بہت ضرورت ہے اس وقت تک ہماری دعائیوں پر چیک کرنے کی کوئی لیم موجود نہیں ہے انشاءاللہ ہم وہاں پہ یہ پروگرام رکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایسا لیبورٹرین بھی بنے جو ہماری دعائیوں پر چیک کر سکتے ہیں بس یہ باتیں تھی اگلے برصوبے بھی آپ کے سامنے رہتی ہیں بس انہی باتوں سے کئی برد میں آپ سے برخواست کرتا ہوں کہ برائے کرم تیرہ برائے کو خود آپ نے متین جگہ پہ جانے اور منیر صاحب بھی کہتے ہیں ان کی امرہی میں وہاں جا کے بوٹکاسٹ کرنا ہے اور پہلے پانچ لوگوں کو موٹ رہنا ہے آپ دوستوں کا بہت شکریہ 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 آپ لوگوں کی عزت ہے اور ہم تب کی عزت ہے آپ لوگوں کی عزت نہیں ہے تو ہم سب کی عزت نہیں ہے یہ تو حرفی آخر پاتھ ہے ہم جب بھی یونٹی کے لیے یونٹی کے لیے ادھر ہی کٹھے ہوئے ہیں سلیمی صاحب نے بھی بیان دیا ہم سب بھی اسی پہ تفاہ کرتے ہیں مگر دیکھیں ہماری عزت کس میں ہے پی ایسی باروں نے ہمیں قانون دیا کہ جب کوئی آپ کے پاس کرونی پریز آجائے جس کے گودے خراب ہیں جس کے پٹنٹ سے بی سی ہیں شدید قسم کے مریض ہیں جو آپ سے سنبھالے نہیں جاتے تو ان کو دوائی دینے کے لیے آپ سب سے پہلے اس میں حرفیہ بیان کے دست کر دیں پھر آپ دوائی دیں گے اور تو اگر گوھر کیا جائے تو یہ تو قانون ہماری فیور میں جاتے ہیں تو ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ اس طرح کے وہ چیتہ کیسوں پر حلمیاں پیان اور دست کر دینے جائیں تاکہ ہماری عزت میں کوئی سکران نہ ہو جائے کوئی ہاتھ نہ کھا لیں تو قانون کے دائرے میں رہ کے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے آج راکٹر حضرات ہماری عزت کو مٹھی میں ملا رہے ہیں یہ بھی تو نہیں ہے نا تو سب سے پہلے دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے موگی پیسوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ہیلایا ان کو عزت دی ہمیں پھر پیچھے چھوڑ دیا صدیوں سے ٹبے یونانی چوموں کا علاج کرتی چلی آ رہی ہے مگر آج ہم پھر پیچھے ہیں بجا کیا ہے ہم سب کی بجا یہی ہے کہ ہم یونیٹی میں نہیں ہیں بلکل نہیں ہیں یونیٹی میں ٹبے کے الیکشن پہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے بوٹ آپ جس کو بردی دیں مگر اتحاد کو نہیں چھوڑنا ہم لوگ جب اتحاد کو چھوڑیں گے تو ہمارا زوال آ جائے گا یہ حرف آخر بات ہے کہ ہم زوال کذیر ہو جائیں گے یونیٹی کو چھوڑنا نہیں ہے ہم طبیعہ ہیں ہماری عزت آپ سے ہے اور آپ کی عزت ہم سے ہے اس لئے ہم سب کی عزت یہی ہے کہ ہم یونیٹی میں چھوڑ دوستوں کا اطراز ہے کہ یہ جو کشی صاحب کا انڈسٹری والے ہیں یہ اپنی طبعیہ مسلط کر رہے ہیں ہم پر تو یہ سی ایمی صاحب کلیر کریں گے ان دوستوں کا اطراز جو آنا اس کو کلیر کریں گے سب کلیر کریں گے سب کلیر کریں گے سب کلیر کریں گے میں نے اس سوال کے بات دوستوں کا اطریق ہے ہر بات بھی ایک بات لازمی ہے گئی 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 کتا کان دے گئی تو کتے کے پچھے دھونے کے پہلے اپنا کان دے گئی گئی اور دوسری طرح مسلط کریں گے کہ یہ مونید صاحب کی خوانیوں کے دے گا جواڑی کٹی تو پھر کیایا ہوں کتنی میری بات جثتی ہے کتنی میری بات جثتی ہے گو میں کرشی کا رمیل بات अازم سے میں دیکھنے ایک دخوری کلی رات پہ پاؤں ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں نا یہ دیکی چھپی بات نہیں نہیں یہ مونید صاحب کا مطلب ہے اور ان کے مطلب پہ میرا پرائی راست دوسری طرح مزید ہے اور ویسے دوستوں کے ذریعے ان کے پورے مطب پر ایک دعائی بھی کچھ ہی نہیں میری بات آپ لوگ بھی مطب کرتے ہیں اشفاق صاحب بھی مطب میں اپنے مطب پر کہتے ہیں کتنی بدقسمت ہی ہے کہ انہوں نے بھی ایک دعائی نہیں رکھی مطب کتنی ہم بدقسمت کرتے ہیں جو ہم پہ الزام ہیں ہمارے دوست کو مادرین مانتے ہیں یہ میرے سکے دوست ہیں جن کی بات کر رہا ہوں ایک ہوتا ہے باقیت ہونا یہ مجھ سے اشفاق صاحب مجھ سے پیار کرتے ہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں اگر میں کرشی کا نمیتہ ہوں اگر تو یہ دعائیں کیوں ہی رکھتے ہیں پہلی بات تو یہ یہ کہتے ہیں ہاتھ کندن سواسی کیا اس سے بڑی بات جائے کروں گے دوسری بات یہ ہے اس وقت تک پورے پاکستان کے پجاب میں ہمارے نمیتہ پجاب کے ہوں میں بات پورے پاکستان کی جماعت ہمارے پورے پاکستان کی پاکستان میں پورے پاکستان میں ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کوئی مائنگانال ڈراغ انسپیکٹر کوئی بھی کسی مدد پہ گیا ہو اور اس نے کہا ہو اشفاق صاحب آپ نے اپنے اپنے بھائیں برا کے کیوں رکھیں پاکستان میں جسی بھی ایک جگہ دو جگہوں پہ بات ہوئی ایک اشاہ کو کینے کہ دوست کسی مدد پاکستان میں کنید جہس ہے دوست کا فون آتا ہے کہ یہ دراغ انسپیکٹر آیا ہے کوئی کام سیمن کی بات کر رہا ہے جس کے پاس کام سیمن یا تواں نہ رکھی میں نے کہا وہ تو بات کہا رہا ہے جو اکترشی عجمر ہمترہ کے کمپنیوں کے عدیات ہے نا وہ روک رہا ہے کہ جس کے پاس فارم سیمن نہیں ہے وہ آپ نہیں بیٹھ سکتے سر وہ کہتا ہے نہیں ہے میں کہا یار میں بات کرو میں میری اس سے بات ہوئی تو میں نے کہا یہ تو آپ کے ادارے میں کلریفائی کیا ہو گئی کہتا ہے جی لیٹر میں نے کہا یہ ایک میلے بعد لیٹر کے لیے اس نے شکریہ دا کیا حقیم صاحب سے کہا کہ آپ اپنی دعائی پڑھا کر رکھ سکتے ہیں ہم صرف آئے ہیں کہ جو کمپنیوں کی عدیات ہیں وہ جو نسانس نہیں رکھی وہ آپ نے اپنے پاس نہیں رکھی اسی ان پر تو کمپنیوں کی پڑھی ہوئی ہے اور اس کی آر میں حقیم صاحبان کو پرشان کیا جا رہی ہے حقیم جو اپنے مریض کے لیے دعائی بنا کے دے رہا ہے اس وقت تک کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اس کی ایکسٹینشن یہ کر رہے ہیں آج ہمارے دوست ہیں بریستی کی صاحب پونڈ اگڑا گئی ابھی تو آپ پہ رکھوں پہ ایندہ کر دیں گے میں نے کہا میں نے کہا سن لو سکھا دیکھ پیڑا سین تے کونڈا نہیں ڈانگا پکڑھنیاں تے جا رہے ہیں کس نے کچھا کدے جا رہے ہو کنڈے لیے نار دے پیٹھا دے آسی انکماد لانے تو وہ پٹھ لینگے لانے آ رہے ہیں اور پٹھ لینگے ان پہلے مارن کیا بات یہ ہے کہ پاکستان ٹی پی کانفرنس کا آج کا نہیں بیس بائیس سار پرانہ بیادی ہیں ہم ہمیشہ اور یہ بات سمود کے ساتھ ہیں مزامین میں خبروں میں ہر جگہ پریٹ ہوئی ہے پرانے شمارے رہمینی میں مل جاتے ہیں دکھی جا سکتی ہے ہر جگہ ہم نے بات کہی ہے کہ جو مطبط بریز کے لیے طریق دوائی تیار کرتا ہے یہ مریض کو یہ طریق کا حق ہے اور یہ کوئی ختم نہیں کر سکتا اور ہم اس حق کی دفاع آخری دم تک کریم دے دیں یہ منا بہت 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 بس اور ہری جماعت تک کوئی بندہ کسی بھی کسی بھی کمپری بھی دوائی لکھنے پر کبھی بھی آپ کو قائل نہیں کریں کبھی بھی کوئی ایک بھی باقیہ لے آئے تو میں عظیم دار ڈھیک ہے اُس کی اس سے بڑی مثال کیا ہے کہ یہ دو میرے کریبی دوست ہیں اتنے عرصے سے ملافیت ہیں ایک بھائی تک دھڑکینی نینوں نے اپنی کرشی کی کیا فرز ہے ایسی دوستی کا طبعہ یہ اندھوں کے الیکشن کے دلوں میں مضامات ہوتے ہیں جھوٹ ہوتا ہے بوتان ہوتا ہے میں اپنی میرے پاس باتیں بہت سو رہی ہے تو خیر ہے میں اپنے مقافین کے مطلق دو سو باتیں سچ پر مبنی کر سکتا ہوں سچ پر مبنی مگر مجھے ان پر بہتان جازی ان کے عیب بیان کر کے آپ سے کیوں موڈ مانگوں گا میں اپنی بات بتا کر آپ سے موڈ مانگوں گا مجھے ان کے عیبوں سے خوش ہی لینا دینا ہے اگر وہ غلط کریں گے تو میں خود روپوں گا اللہ تعالی نے مجھے یہ جرت دی ہوئی ہے اگر وہ طبیب اور طفل کے لیے ضد کریں گے تو ہم روکیں گے اس لیے میں آپ کو ان کے اے بتا کر ووٹ بھی مانگنا چاہوں میں اپنی قرمیاں بتا کر اپنی کارکردگی بتا کر ووپ دینا چاہوں گا وہ اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور اپنی محطت سے مانگیں گے آپ نے اپنی قصدوں میں مزیق اور جریان کا ذکر کی گا میں دین کا دنہ تارے میں ہوں کتاب سعید بخاری کتاب الغسل میں کہ مقداد بن اسمت کو جناب علی کہتے ہیں کہ مجھے مزیق تحریر کی ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور مطلب پوچھیں کیا میرا حضور پوچھ گیا یا کہ میں حضور دوبارہ بناوں تو مجھے شرم آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے ہیں میں آپ کی گفتگو سے یہ بات اخص کر سکتا ہوں کہ جریان جو ہے وہ یہ الگ بن گا ہے اور جو مزیق ہے یہ حالت ملائبت کے اندر بوسو کنار کے بعد ایک آدمی پر شاہر سے تارید تو اس کے درمیان فرق ہے آپ نے دو لوگوں کو ایک سے ایک تابعیر کیا اس اس دیکشن پر میں آپ سے ملتوز ہوں یہ طرح کی جریان ایک لفظ ہے اور یہ بزاقت خود جریان کوئی بیماری نہیں نہیں ہے جریان ایک لفظ ہے بزاقت خود یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ ایک کیفیت ہے جریان مزی جریان منی جریان خون جتنے بھی ربو بھار کے جاری ہونے کے احمد کو جریان کہتے ہیں اور مزی کا ایک ہے فطرتی فطری اس کا اخراج فطری آمد 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 اخراج اس کی کہنا سکریشن ایک وہ عمل ہے وہ بیماری نہیں ہے جو اس کا ایکسیسیل اخراج بیماری ہے اس کا ملاج کرتے ہیں وہ آمد سکریشن اخراج بیماری نہیں ہے جریان ایک کیفیت ہے جس سے کسی بی ردوبت کے جاری ہونے تو جریان کرتے ہیں وہ چاہے فون ہو چاہے مزی ہو چاہے منی ہو چاہے بشاب کا بھی جاری ہون ہے یہ بھی جریان اور یہ ہیلز کا جاری ہونا جریانے ہیلز ہے تو یہ بیسیل کری ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے اس کی جریان بیماری نہیں ہے جریانے مزید ایکسیسی احتلام کیوں بیماری نہیں ہے احتلام جوانی کی نشانی ہے اصل بیماری کسرت احتلام ہے بگر ہم عرف عام میں جب آپ کرتے ہیں وہ بیماری کی کیفیت پیان کی جاری ہوتی ہے جب ہم داد کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو احتلام کا مزلہ ہے بیسی کری وہ ہم کسرت احتلام کی بات کر رہے ہوتی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے بلڈ پریشر بیماری نہیں ہے ایک سو بیس اسی بلڈ پریشر نہ ہو تو آپ مریض ہو سکتے ہیں ایک سو بیس اسی نارمل بلڈ پریشر ہے اگر آپ کا ساتھ سے کم ہے پچانوے سے زیادہ ہے نیچے والا تو یہ بیماری ہو سکتی ہے تو ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر بیماری ہے مگر ہم عرف عام میں یہ جب ہم بڑھائیں گے جب ہم کلاس میں ڈسکس کریں گے تو ہم ہائی بلڈ پریشر کو ڈسکس کریں گے ہم نو بلڈ پریشر کو ڈسکس کریں گے مختلف 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 کو بات کریں گے اور خبیر کی بات کریں گے تو یہ بیسیکلی کیا بھی آتا ہے یہاں بسنا مقصد ہمارا ایک کھوڑا سا عورتہ تو مجھے سارے کا سیاسی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے حجامہ کا ذکر کی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے حجامہ کروایا اور آپ کے طبیب بھی تھے حبیدہ بن جرہ کو تبابت کا پیشہ کرتے تھے اور آپ سے وہ منزلک تھے تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اس وقت عرب کے اندر علم اور شعور کی نہایت زیادہ کمی تھی اور سینکڑا میر پر کوئی آدمی پڑھا لکھا مجھو پہ تو حجامے میں جو ایک حقیب آج حجامہ کر رہا ہے اس کو یہ کس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو خون ہے جس کو میں نپال رہا ہوں یہ فواسط خون ہے یا صحیح خون ہے اور اگر وہ غلطی سے صحیح خون ہی کو نکال دیں تو جس سے جسم اتنی نقاحت پیدا ہو جائے کہ ایک مریض جو ہے وہ بجائے مرض تو ریکٹی فائی کرانے کے وہ خود دیکھ کی طرف چلا جائے تو خمیز آپ بتائیں کہ حجامے میں خون کو دسٹنکٹ کیسے کیا جاتا ہے کہ یہ فواسطہ کیسے یا باقص صاحب سکتھ نے پیارے سواگ کر رہے ہیں ان کیلئے پلیپ ریکٹی پہنچ چلی ہے میرے گانی حجامے میں چل تسکیل آپ کی طرف پردماک کی ہے اور ان کو چاہیے چلی آجابی کو دروف کر رہے ہیں اور یہ ایتتائی سوالات میں سے یہ کیا ہے اچھا میں عزگتو جی ہجاما کپنگ ہجاما اور بعض لوگ نا آج میں کالر پہ تھا آج میں تو فیٹ کالر جیسی نہیں گئی تو دو سب مہودیاں پہ بھی یہ ایک صاحب نے اجامہ کی بات جو کہتے ہیں فصل کی بات کرنی شروع کریں فصل کو انگریزی میں میری سیکشن کہتے ہیں اور اجامہ کو انگریزی میں کپٹ کہتے ہیں کپنگ جو ہے اس میں فاصل کو نکالنے کا کوئی عمل نہیں ہے اور سے سونی تھی نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالتوں میں اجامہ کروایا اس کا انمطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فاصل یا فازل کو جسم سے نکالا جا رہا ہے ہر فازل اور فاصل بھی دو لفظ ہیں اس پر بھی کافی بہت ہوتی ہے اللہ نے شکر ہے اپنے پرانی ساتھ سے بڑا ہوگا ہے وہ تو جب سب سے گھیلتے ہیں فازل اور فاصل دو لفظ ہیں بیجامہ میں یہ دون ہی کیا جاتا ہے کٹن نہیں کیا جاتا بیجامہ میں خون بھی نہیں نکالا جاتا کٹن کٹ نہیں دیا جاتا بیجامہ میں لفظ جو ہوتا ہے سکریچ اور اسے دل میں کہتے ہیں گھروچ یہاں پر گھروچ دی جاتی ہے تحت جلد جو پلٹ ہوتا ہے اس کو پریشر کے ساتھ اس کے بیکیوم کریئیٹ کر کے اس کو سکریچا داتا ہے یہ ایک فنومین ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سیرے جلد ٹاکسنز ہوتی ہیں آپ فرض کیا فرض کیا آپ کو کسی کو شیٹی کا پہن ہے آپ کی لگڑی کا درد ہے اور آپ نے اس مقام پر وہ لگوایا بھیجامہ کب کب لگوایا تو اس لوکل ایریا میں سکن کے نیچے جو زیرے جلد بلڈ وہ ویکیوم کر کے سک کریں گے اس سے کہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سٹریس ہے جو وہاں پر کناؤں پیدا ہوگا وہاں ایز ہو جاتی یہ آسانی ہو جاتی تو یہاں کھون نکالنا مقصد نہیں ہوتا ٹاکسنز کو ریویز کرنا مقصود ہوتا ہے اور ایجامہ کا صحیح فیضہ تب ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ طبیب ایجامہ کر سکتا ہے صحیح اور مکمل فیضہ تب ہوتا ہے جب ایجامہ کے ساتھ آپ کو سوائے دیں گے جب علاج کریں گے مجھے پر فیضہ ہوتا ہے سنت کے طور پر مہینے میں جو سنت تواریف ہوتی ہیں سترہ انیسی تیس ان دنوں میں آپ سنت ایک جو سنت ہوتا ہے تو نوملی یہ حصہ ہوتا ہے جہاں میں آپ قبل لگوئیں تو یہ سنت عمل ہے اس سے کہا ہوتا ہے کہ آپ روز بنا جو تناؤں فیل کرتے ہیں روز بنا کلام کی بیدہ سے آپ سٹریس فیل کرتے ہیں تناؤں میں رہتے ہیں ٹھکے تکے رہتے ہیں یہ قبل لگوانے سے آپ کی وہ تکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور سنت سمجھتی کریں گے سواب اللہ ہو جاتی ہے سر بھی جو آپ کو یہ ہو گیا کہ آمار جی وہ جب ساتھ کرتے ہیں لیکن محمد سبسل کے دور میں یہ نہیں تھا وہاں تو پچھا لگتے ہیں جی نہیں نہیں بوسیقا تدریج تدریجی عمل ہے اسی زمانے میں انسان جنگل میں رہتا تھا اور اپنا ستر چھپانے کے لیے پتے استعمال کرتا تھا آج انسان ذرق برک لباس رہے ہیں یہ انسان کا روچ ہے اس وقت یہ سنگیاں جسے سنگیاں یا سنگیاں کہتے ہیں اور وہ جو عام طور پر جانبوں کے سنگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں اگر ہیرن کے یا اس کے مگلے کے تو وہ ایک سے کھول ہوتا ہے اسے نوکدار ہوتے ہیں تو یہ یہی عمل کر کے وہ سنگیاں لگائی جاتی تھی یہ کب کا کمتبادل تھا آج وہ جنگت اتیار کرتا کرتا تم صورت وہ پلاسٹر کے کپ آگے ہو اس کے سائز بھی آگے ہو جسی کی شکل جوک پہی ہے نہیں جسی کی شکل جوک پہی ہے نہیں 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 یہ میں نے جان کچھ کے لفظ جوک کیا تھا کہ بعد آپ کپی کی گھرے ہیں تو ایک صاحب نے فسط کا ذکر جوکہ دیا فسط اور ہے جانب اور ہے کپ اور ہے پچھلے یہ مختلف چیزیں ہیں یہ یہ ساری طرح کا حسن ہے اور ہمیں نا ساری چیزوں پر توجہ دینی چاہیے مگر اگر فیملی میں چار طبیب ہیں ایک کپ کا اسپیشنس بنیں ایک جو ہے نا وہ فسط کا بنیں ایک وہ جونکے لگانے کا بنیں لیکن ایک جونک لگانے کے حوالے سکتا ہم چیزوں کو بڑا آسان دیتے ہیں ایک صاحب کے مسئلہ تھا تمہوں نے انکوستان میں درد شروع ہو گیا تمہوں نے جونک یہاں پہ اور یہ علامہ اکبار کا واقع ہے بڑی شخصیت کا واقع ہے دلت جونک لگانا دیت گئی آپ کا پتہ اس لی میں علامہ اکبار کی ایک آنکھ ضائع ہو گیا ٹھیک ہے؟ یہ آسان فن نہیں ہے یہ فن ہے اور سمجھنا بڑا دوری ہے کون سے مقام پر فسط کرنے کون سے مقام پر جونک لگانی ہے کہاں پہ ہجامہ کرنے اور مختلف عامل ہے کہاں پہ صرف دلک سے بڑسا دلک سے کام کرنے مالچ صرف مالچ سے آج چیل کہہ رہا ہے ایکو پریشن ہمارے مالچ کر کے آپ علاج کریں وہ بھی پریشن کریڈ کیا رہتا تھا اصل میں ہم مرتبق نہیں کرتے اپنے نارج کو وہ اسے کہتے ہیں انٹیگریشن کرنا کام شروع ہو شکریہ رہا ہم ملت رہیں گے تو ہم تو میں تو چونکہ سیاسی سا کیوں ہوں استاد شباق صاحب ہے تو انشاءاللہ کسی دن خالصتاً ہجامہ میں بات کریں اور انشاءاللہ پھر بتائیں گے کہ اصل ہجامہ کیا ہے ہجامہ کے پیچھے سائنس کیا ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کیوں ترتبیز کرمایا اور کچھ بزورگ جو رکھتوں نظر رکھنے والے لوگ ہیں جو ترقیم کی جائزہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں بعض مقصوص حادتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کی ترقیم فرمائی ہے دوسرے جو اس کیاناتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مستقلت تیار کرنا چاہیے ایک رکھوائے کہتے ہیں کہ اس سارا کو چھوٹیں صرف ہجامہ کرنا چاہیے تو یہ مقلب یہ ایرمی قبائلس ہے اور یہ ہونے چاہیے ہیں یہ ایک پوزیٹی پہلی چھوٹیں یہ ہم اتیار کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ کر دیتے رہیں انشاءاللہ آپ کے پاس ساری باتیں کر دیں گے انشاءاللہ شکریہ 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 ملے پاکہ ملے پر دارش کرتا ہے یہاں پر ساری باتیں گے کیے دوائر کرے کیاں 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 موسیقی 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 ہیں یہ ایسا ہی سلطلہ اتحاد اور اتفاقہ قائم کرے اور ہم لوگ آپس میں ملتے رہے اور وہ خصوصی مجلس جس کا ذکر جناب صلیبی صاحب نے بھی کیا ہے کہ ہم مجلس آرائی کریں گے ہم اس کے لئے منتظر ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ مجھے بھی خصوصی طور پر بلوائے جائے اور میں اس سلطلے میں اس زمن میں ماں قبل جو ہے وہ تجاری کارٹور پڑھ کے رہا ہوں گا اگرچہ میرا جو سلطلہ مجلس آرائی کریں گا میں تو ادنا ساتھ بارے گلوں میں قرآن کا عظیم کا اور مجھے اسی سے شگاپ گیا اسی سلطلے میں مضبوط رکھتا ہوں ہم میرے پیارے دوست جناب رہا بھی صاحب مجھے اکثر جو آئے بگائے جناب منیر صاحب کے ساتھ جو آئے بھی آتے ہیں بلقات کے لیے آخر میں ہم تن تمام معاملات کو جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں اللہ رب العزت کی عظیم بارگاہ کے اندر اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ پرورد ادار عالم مقررہ وقت پر ہمارے پینل کو کانجا بھی عطا فرمائے گا اللہم السلام علیہ محمد نبیج ورمی وعالی آلہی کو آزوالہی کو ضروری جاتے ہیں با اصحاب دل اجراء جو امید دین افنا